بول نیوز ہیٹ پورٹر کون گیا کون کھڑا رہا اور وزیر آزم کامیاب یا ناکام اس سیویلینز کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلائے جانے کے خلاف درخواستوں کی سمات وفاقی حکومت کو نوٹس جاری سپریم کورٹ نے آج کی عدالتی کاروائی کا حکم نامہ جاری کر دیا وزیر آزم وزیر داخلہ وزیر رفاہ اور اٹرانی جنرل کو نوٹس جاری کر دیا گیا عدالت نے لکھا کہ نو مئی کے واقعے پر افراد کی تفصیلات فراہم کی جائیں بتایا جائے کہ کتنے بکلہ اور صحافی ملٹری کی حراست میں ہیں کتنی خواتین اور بچے ملٹری کی حراست میں ہیں یہ تفصیلات بھی بتائی جائیں ملٹری کورٹس میں ڈرائل کے خلاف درخواستوں کی سمات سے پہلے ہی سپریم کورٹ کا نو رکنی بنچ ٹوٹ گیا جسٹس کازی فائز عیسہ و جسٹس سردار تارک نے بنچ پر اعتراض کر دیا جسٹس کازی فائز عیسہ نے کہا بینچ میں شامل کرنے کے لیے پوچھا تک نہیں گئے پر فیصلے تک کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا پتا تو چلے کہ بینچ بنانے کے اختیار کس کا ہے جسٹس سردار تارک مسود نے ریمارکس دیے جسٹس فائز عیسہ سے متفق ہوں سمات کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالتی اصلاحات بل کے کیس میں حکومت نے وقت مانگا ہے ہمارے فازل دوستوں کے علم میں شاید کچھ باتیں نہیں حکومت کہتی ہے دو قوانین اوور لاپ کر رہے ہیں حکومت خود دونوں قوانین کو یک سا بنانا چاہتی ہے مزید دو رہنماؤں نے تحریک انصاف چھوڑ دی چودری غلام سربر اور ہمایوں اقتر نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا رہنماؤں نے نو مائی کے واقعات کی مضمت کی اشرف جببار پی ٹی آئی سندھ کے نائب صدر کے عہدے تھی ہو رہا ہے پشاور ہائی کوٹ نے اصد قیسر اور شاہ محمود قریشی کے ایک دن کی رہداری زمانت منظور کر لی ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے اصد عمر اور شاہ محمود قریشی کو کل تک عدالت میں پیش ہونے کی محلت دے دی انصدادتی عدالت لاہور نے ختیجہ شاہ سمیت دی کر خواتین اور عمر سرفراس چیما کے جوڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسی کر دی سوات میں پیچھے رانوما مراد سعید کے بھائی کلیم سعید کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق کلیم سعید کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدموں میں مقدمات دشت تھے کلیم سعید کو گرفتاری کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق کلیم سعید نومائی کے بعد سے روپوش تھا پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خبر غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے بڑا بحری دروازہ کھل گیا کراچی پورٹرسٹ اور ابودھابی پورٹس کے درمیان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل چلانے کا معہدہ تیپ آ گیا ہے ابودھابی پورٹس مختلف آپریشنز میں ایک آشاریہ آٹھ ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا ابودھابی پورٹس پاکستان انٹرنیشنل کنٹینرز ٹرمینل کا کنٹرول حاصل کرے گا پاکستان کی معیشت ٹریک پر آنے لگی سمندر سے سرمایہ کاری کا رستہ کھل گیا کراچی پورٹرسٹ اور ابودھابی پورٹس کے درمیان انٹرنیشنل کنٹینرز ٹرمینل چلانے کے معہدے تیپ آ گئے ابودھابی پورٹس مختلف آپریشنز میں ایک آشاریہ آٹھ ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا معہدے پر دستخط کراچی پورٹرسٹ اور ابودھابی پورٹس کے درمیان ہوئی ابودھابی پورٹس پاکستانی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کا کنٹرول حاصل کرے گا معہدے کے لیے ابودھابی پورٹس کا عالی سطح کا وفت کراچی پہنچا وزیر بحری امور نے استقبال کیا مندر گہوں کے درمیان بنیادی ڈھانچے بشمول پی آئی سی ٹی بلک کارگو ٹرمینل شامل ہے پی آئی سی ٹی ٹرمینل کا نام کراچی گیٹ وی ٹرمینل لیمیٹرڈ رکھے جانے کی تجویز دی گئی ہے وفت میں وزیر مملکت غیر ملکی تاجر ڈاکٹرس سانی بن احمد الزیبدی شامل تھے جبکہ وفت میں کراچی میں دبائی کے کانسل جنرل بخید اکیل الرومیتی بھی شامل تھے وزیر آزم کی پیریس میں آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوہ سے ملاقات پاکستان کی معاشی مسائل اور صورتحال سے آگاہ کیا شہباز شریف نے محمد بن سلمان امریکی سینیٹر جان کیری سمیت دیگر رہنماؤں سے بھی ملاقات کی شہباز شریف نے وطن واپسی کا پلان تبدیل کر کے فرانس کے دورے کے بعد لندن جانے کا پرگرام بنایا ہے جہاں وہ اپنے تین روزہ قیام کے دوران میاں نواز شریف سے ملاقات کریں گے آئی ایم ایف سے مہائدہ کیوں نہیں ہو پا رہا صحافی نے پوچھا آ تو وزیر خزانہ غصے میں آگے صحافی کو تھپڑ دے مارا مہائدہ نہ ہونے کا ذمہ دار بھی صحافیوں کو ہی قرار دے دیا متاثرہ صحافی نے ویڈیو پیغام میں یہ بتایا کہ اسحاق ڈارنے سیکیورٹی کو میرا پیچھا کرنے اور سبق سکھانے کا کہا تھا یہ ہے نونلی کے معاشی ارستو اسحاق دار جو اپنی ناکامیوں کا غصہ صحافیوں پر اتار رہے ہیں اسلام آباد اسمبلی سیکیٹریٹ میں صحافی نے اسحاق ڈار سے آئی ایم ایف مہائدے میں ناکامی سے متعلق سوال پوچھا تو وزیر خزانہ آپے سے ہی باہر ہو گئے سب یہ ناکامی کیوں ہو رہی ہے ڈار سر ویانہ طور پر صحافی کو تھپڑ مار دیا متاثرہ صحافی کے مطابق صحافی نے سیکیورٹی کو یہ بھی کہا کہ صحافی کو سبق سکھائیں اتحادی حکومت آنے کے بعد اسحاق ڈار نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے ایک سال سے زیادہ وقت گزر گیا ڈالر ڈار کو مو چڑا رہا ہے ایم ایف سے بھی ابھی تک فنڈز نہیں مل سکے صحافی سوال پوچھتے ہیں تو ڈار صحاف جواب دینے کے بجائے تھپڑ مارتے ہیں صحافی سے بتمیزی کیوں کی سیاسی رہنماؤں کی اسحاق ڈار کے رویے کی مضمت فاروق حبید نے ٹویٹر پر ٹویٹر پر لکھا اسحاق ڈار وزیر خزانہ کی بجائے گنڈا اور بادما ہے معیشت کو تباہی کے دہانے پر لانے والا نواز شریف کا سمدی دلیل کی بجائے گلو کریسی کر رہا ہے معاشی ماہر مضمل اسلم کہتے ہیں جو وزیر خزانہ صحافیوں کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا وہ مارکٹ کا اعتماد کیسے حاصل کر سکتا ہے جماعت اسلامی نے اسحاق ڈار سے صحافیوں سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا سیکرٹری تلات کیسر شریف نے کہا کہ وزیر خزانہ کا رویہ قابل مضمت ہے خبر شامل کرتے ہیں کہ یونان کشتی حادثے کے بعد لاپتہ ہونے والوں کی تلاش جاری ہے تاہم اب تک بیاسی لاشیں ہی تلاش کی جاشت کی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لاپتہ افراد کے زندہ بچنے کے امکانات بھی ختم ہوتے جاری ہیں یونانی حکام نے کشتی حادثے میں بچنے والے ایک اور پاکستانی کو رہا کر دیا ہے جس کے بعد رہائی پانے والوں کی اتعداد پانچ ہو گئی ہے یونانی حکام کے مطابق ساتھ پاکستانیوں کی رہائی کے لیے کاغذی کاروائی مکمل کی جاری ہے لاشوں کی تلاش کے لیے آپریشن کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے اور بہرہ اوکیانوس میں لاپتہ ٹائٹن کی تلاش میں ناکامی آپ دوز میں موجود آکسیجن ممکنہ طور پر ختم آپ دوز میں موجود افراد کے زندہ بچانے کے نیزے میں لگی تلاش کا کام بھی مزید تیز کر دیا گیا امریکی کوزگارڈ اوکام کے مطابق آکسیجن پاکستانی وقت کے مطابق ممکنہ طور پر چار بچ کر اٹھارہ منٹ پر ختم ہو گئی ہے آپ دوز ٹائٹن کے سمندر میں اترنے کی آخری ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی مختلف شبہہ زندگی کے افراد کی جانب سے جنہ ہاؤس کے دورے کیے جا رہے ہیں شرکا کا کہنا تھا کہ جنہ ہاؤس کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا نو مئی کا واقعہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے سیویل سوسائیٹی کی جانب سے جنہ ہاؤس کے دورے تاریخی امارت کی بربادی پر دکھ اور افسوس کا اظہار شرکا کا کہنا تھا کہ ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے نو مئی کا واقعہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے آج جنہ ہاؤس کو اس حالت میں دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہوا میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سیاست کریں لیکن سیاست کے نام پر پاکستان کو نو مئی کا واقعہ کی بھرپور مضامت کرتے ہیں ان کو جن چھر پسندوں نے قائد کے گھر کی یا ہمارے شہدہ کی حرمت کو پامال کیا ان کو سخت سے سخت سزا سخت سے سخت سزا جو ہے ان کا حق بندہ ترجمان وزیرالہ بلوچستان بابر خان یوسف زئی کے قیادت میں وزیرالہ بلوچستان کے کارڈینیٹرز نے پاک فوج کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے جنہ ہاؤس کا دورہ کیا دورے کے دوران چھرکا کا کہنا تھا کہ تباہی کے مناظر دے کر دل شدید افسردہ ہے واقعے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں بیرون ملک بیٹھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف حرزہ سرائی ایف آئی اے سائبر کرائم نے آدل راجہ کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس جاری کر دیا ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ آدل راجہ کی گرفتاری کے انٹرپول کو بھی ریڈ نوٹس جاری کرنے کی درخواست کر دی ہے آدل راجہ کو جلد گرفتار کر کے پاکستان لائے جائے گا کمانڈر ترک ائر فورس کا ائر ہیڈکوارٹرز کا دورہ جنرل اتیلہ گولان کی سربراہ پاک فضائیہ اے چیف مارشل، زہیر احمد بابر سے دوسر ملاقات گفتگو میں اسکری آلات، فیفت جینریشن لڑا کا تیاروں اور بغیر پائلٹ کے فضائی پلیٹ فارمز کی مشترکہ پیداوار خاص طور پر توجہ مرکوز رہی ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق کمانڈر ترک فضائیہ کو پاک فضائیہ کی جدت سے ہم کنار کرنے کے لیے جاری مختلف منصوبوں اور آپریشنل صلاحیتوں کے بارے میں پریفنگ ٹکی سندھ کے وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ پیپلز بس سرویس کا دائرہ سوے کے دیگر شہروں تک بھی بڑھائیں گے کراچی میں تقریب سے تقریب سے خطاب کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں جل ای وی ٹاکسی سرویس شروع ان حالات میں جہاں پہ بہت سارے چیلنجز موجود ہیں گورنمنٹ آف سندھ کی کوشش یہ کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بس سرویس کو شروع کیا جائے کہ اس مہنگائی کے دور میں ہم لوگوں کو کس طرح کم سے کم قرائوں میں کم سے کم پیسے بڑھنے پڑھیں ان کو جب اپنا سفر کر سکے اور اس سرویس کو مزید بڑھا جا چکا ہے کراچی جو کس ملک کی شہر ہے گئے کراچی میں اور مزید ٹرانسپورٹ کی بہت ضرورت ہے وفاقی حکومت نے عید پر چار چھٹیوں کا اعلان کر دیا نظر ثانی کے بعد اعلان کیا گیا کہ اٹھائیس جون کو بھی چھٹی دی جائے گی نوٹفیکیشن کے مطابق میں چھے دن کھلے رہنے والے دفاتر میں اٹھائیس جون سے یکم جولائی تک چھٹیاں ہوں گی سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ عید الہزہ کی تاتلات کے باعث مرکزی بینک انتیس اور تیس جون کو بند رہے گا کیسے کیسے ستارے ڈوب گئے خوبصورت نظارے ڈوب گئے خوابوں کے سبھی کنارے چھوٹ گئے غمزدہ دکھ کے مارے ڈوب گئے کتنی مشکل کا سامنا ہے یہاں کتنے لوگوں کے پیارے ڈوب گئے آو مل کر کریں مدد سب کی جن کے سارے سہارے ڈوب گئے آزمائش میں مل کر ایک ہوئے نفرتوں کے اشارے ڈوب گئے کتنے پیارے ہمارے ڈوب گئے قومی سانے کی صورتحال سے لمحہ بلمحہ بول رکھے گا باخبر غم کی اس گھڑی میں بول تارکینِ وطن کے اہلِ خانہ کے ساتھ کھڑا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اللہ